سسٹم سارا اکسپوز کر دی ہے خان صاحب نے ساری چیزیں بڑی بہت کلیر لی چیزیں نظر آرہی ہیں حالات جس طرف جا رہے ہیں سیٹلمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بات کرنے پڑے گی خان صاحب سے ڈائریکلی اس سے نیچے کسی کی بھی کوئی بات آگے سرینی چڑے گی جو بھی چیز انہوں نے کرنی ہے جس سے بھی تیہ کرنی ہے وہ صرف خان صاحب ہے اس کے علاوہ چیزیں تیہ نہیں ہو سکتا کچھ میں تو لاہور میں ملتان میں اور پنڈی میں یہ وہ تین ایریاز تھے جہاں پہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی بڑی پریزنس ہے ان کی انسٹیوشنز ہیں تو میں اداروں سے بھی اسٹیپ رابطے میں تھا جہاں جہاں بلیٹری اسٹیبلشمنٹ کی بلنگز تھی اس سے کافی دور ایک پکٹ بنائی گئی وہاں پہ پولس کھڑی کی گئی اور انشور کیا گیا کہ اس ایریہ کو کوئی کروس نہ کرے اور لوگ آئے انہوں نے پورا امن احتجاج کیا اس کے بعد چلے گئے اب انٹریسٹنگ سوال یہ ہے کہ نو مئی کو یہ ساری کدھر تھے پنجاب پولس تو وہی تھی پریشیری آیا اور وہ یہ ہی تھا کہ خان صاحب کو چھوڑے تو اس کے بعد آپ لوگوں سے بات ہوگی اس سے پہلے بات چیتی نہیں ہوگی پاکر آئی تھی کہ آپ چلیں ایسے کریں کہ اگر آپ نونلی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو آپ چیف پولسٹر رہیں اور نونلی کا کوئی بھی وزیر نہ لینا ایک دو دفعہ میں نے والد صاحب سے بات کی ہے جب یہ ریسٹ ہونے سے پہلے تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ کو انہوں نے ریسٹ کر لینا تو ہم کوئی راستہ نکالتے ہیں انہوں نے تب مجھے کہا نہیں نہ میں نے پی ٹی اے چھوڑنی ہے نہ میں نے صدارت چھوڑنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیاستر.پ کی آپ دیکھ رہے ہیں جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنمہ اور پاکستان کی عوام کے اس وقت موجودہ حالات اور گزشتہ ڈیڑھ دو سال سے سب سے زیادہ پسندیدہ رہنمہ مونس لاہی صاحب میرے ساتھ موجود ہے مونس بھی سر اسلام علیکم السلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی شکر اللہ آپ اتنا ٹائم پہلے کہ بھی پاکستان سے بائے رہے ہیں لگاتار نہیں لگاتار نہیں رہا پہلے پڑھائی کے لیے گیتا کافی سال بائے رہا ہوں بٹ لگاتار اتنا دیر کبھی نہیں رہا کافی ٹائم ہو گئے دس بارہ مہینے ہونے والے ہیں زیادہ ہو گئے زیادہ ریزن کہ صرف عمران خان کے ساتھ رہنا ہے شروع تو وہی سے ہوا تھا بٹ اب ٹائم کے ساتھ سے چیزیں اور ایکسپوز ہوتی گئی ہیں سسٹم سارا ایکسپوز کر دی ہے خان صاحب نے ساری چیزیں بڑی بہت اب کلیرلی چیزیں نظر آ رہی ہیں حالات جس طرف جا رہے ہیں تو جب تک کوئی چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جاتی تب تک کیسی چلے گا سیٹلمنٹ کیسے ہوگی موو آن کی بات جو ہو رہی ہے موو آن کیسے کیا جا سکتا ہے سیٹلمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بات کرنے پڑے گی خان صاحب سے ڈائریکلی اس سے نیچے کسی کی بھی کوئی بات آگے سرینی چڑے گی جو بھی چیزیں انہوں نے کرنی ہے جس سے بھی تیہ کرنی ہے وہ صرف خان صاحب ہے اس کے علاوہ وقت اس سے تیہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی اور وہ تیہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے خان صاحب کے ساتھ میں حال اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی بیکوز خان صاحب نے ریٹلی ابھی جو انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے کہ نون لیگ سے اور ان باتی جماعتوں سے تو جو حکومت کا حصہ ہے ان سے ہم بات نہیں کریں گے جب تک یہ ہمارا منڈٹ واپس نہیں کرتا ہے تو پیچھے پر اسٹیبلشمنٹ ہی رہ جاتی ہے جو ایک بریج بن سکتی ہے اب اسٹیبلشمنٹ ظاہر اب بات کرے گی مگر ابھی ہم نے دیکھا ایک اور کمانڈر کانفرنس کا علامیہ بھی آیا بڑا ہارڈ تھا بڑا سخت تھا نو میہ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں پھر جس طرح صحیح داروں کو استعمال کیا جا رہا ہے پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں اور پولٹیکل جو ساری سٹویشن اس میں ان کا کردار ہے انہوں نے کہا ہمارا کوئی کردار نہیں ہے ان کا علامیہ میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک آیا ہے نو میہ میں جو لوگ انوالف تھے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے نہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے نہ پارٹی کو ڈاؤٹ ہے خان صاحب کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سب اس چیز پہ تو ایک پیچ میں ہیں بٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ نو میہ کے پیچھے لوگوں انوالف تھے میں اب آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں جس طرح پہ خان صاحب پہ حملہ ہوا وزیر آباد میں تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے پلان بنائے احتجاج کا کہ ہم نے سارے شہروں میں احتجاج کرنی ہے تو لاہور میں ملتان میں اور پنڈی میں یہ وہ تین ایریاس تھے جہاں پہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی بڑی پریزنس ہے ان کی انسٹیوشنز ہیں تو میں ارداروں سے بھی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں تھا اور انہوں نے مجھے سپیسیفٹلی کہا ان چیزوں کو آپ نے مونٹر کرنا ہے کہ ہمارے کسی بھی ہمارے کسی بھی یونٹ پہ یا ہمارے کسی بھی بلڈنگ پہ کوئی اٹیک نہ ہو یا کوئی اس کے آس پاس نہ آئے تو میں پھر خود رابطے میں تھا سی سی پیو لاہور سے سی پیو ملتان سے پنڈی سے اور ہم نے انشور کیا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی اور ہم نے انشور کیا کہ جہاں جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بلڈنگ ستیں اس سے کافی دور ایک پکٹ بنائی گئی وہاں پہ پولس کھڑی کی گئی اور انشور کیا گیا کہ اس ایریا کو کوئی کروس نہ کرے اور لوگ آئے انہوں نے پر امن احتجاج کیا اس کے بعد چلے گئے اب انٹرسنگ سوال یہ ہے کہ نو میئی کو یہ ساری کدھر تھے پنجاب پولس تو وہی تھی اور کیٹ اگر گورنمنٹ تھی تو یہ لوگ کہاں پہ تھے یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے جس کا میں نا خیال ہے کسی ٹائم پہ کوئی نہ کوئی تو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا آپ کی کیا رائے ظاہر ہے آپ اس پورے سیٹ اپ کا حصہ بھی رہے ہیں گورنمنٹ میں بھی آپ رہے ہیں آپ کو سارے عملات کا پتہ ہے بہت خوبی پتہ ہے اندر کی باتیں بھی آپ کو معلوم ہوں گی آپ کے خیال میں کیا ہے نائنٹ میں ہی؟ کیا ہوا تھا؟ کیا کیا گیا تھا؟ چاہتے کیا تھے؟ میں وہاں پہ نہیں تھا پاکستان میں جب یہ ہوا تھا میں باہر تھا تو مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتا لیکن میں نے جو ابھی آپ سے جس چیز کا ذکر کی ہے وہ ایک بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے اگر اس کو کوئی انڈیپینڈنٹلی پرسو کرے تو میرے خیال ہے کافی جواب مل جائیں گے اور نو میں کے بعد بڑی سختی ہوئی ہے پاکستان دھریکن صاحب کے اوپر اس سے پہلے بھی ظاہر ہے تھی مگر اس کے بعد زیادہ ہوئی پریشر بڑھتا گیا آپ کیوں پر بھی کہ چھوڑیں بس عمران خان کو واپس آ جائیں اپنی جماعت پریزیڈنٹس لے لیں پوری جماعت کافلک سمحال لیں بے شک نہیں میرے تو مجھے تو یاد ہے اس ٹائم گورنمنٹ کے اندر ایک آفر آئی تھی کہ آپ چلیں ایسے کریں کہ اگر آپ نونلی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو آپ چیف فلسٹر رہیں اور نونلی کا کوئی بھی وزیر نہ لینا اور آپ کی گورنمنٹ چلتی رہ گی تو اس حد تک آفرز آئی تھی اس ٹائم پہ اس کے بعد تو پھر پریشر یہ آیا ہے اور وہ یہ ہی تھا کہ خانس آپ کو چھوڑے تو اس کے بعد آپ لوگ اس سے بات ہوگی اس سے پہلے بات چیتی نہیں ہوگی تو وہ ایک تاثر تھا کہ چودری خاندان بات چیت کرواتا ہے بات چیت کے درمیان چودری کردان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے وہ خاندان اس پر خود ہی سائیڈ پہ ہو گیا آپ کی سائیڈ مونس لائی یہ ایک امپریشن ضرور تھا اور کافی عرص تک کئی چیزیں ہم نے ریزولف بھی کروائیں مرے یاد ہے جب ہم الائنس میں تھے پی ٹی آئی کے ساتھ تو سینٹ کے الیکشن آیا تھا اس میں پھر ہم نے بیچ میں پڑھ کے ساری جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی انوالف کیا اور ایک سیٹلمنٹ کی پنجاب میں تاکہ ووٹوں کی خریداری نہ ہو سکے تو جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہم رول پلے کرتے ہیں بڑھ اگر اگلے بات ہی نہیں کرنا چاہیے تو وہاں پہ تو کوئی رول پلے نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں مونس بھائی یہ تو آپ اکسان میں ہیں آپ کو چیک کرنا چاہیے ان سے سر کرنٹ پولٹیکل سیچویشن الیکشنز بہوچ چکے پہم پورٹی فائف لے کر بہت سارے لوگ گھر رہے ہیں پورٹی سیون کے تحت ہار دیئے گے ایک ووٹر کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بھائی الیکشن آئے گا ہم ووٹ دیں گے ہم اپنا غصہ تب نکالیں گے ووٹر نے غصہ نکال دیا پہم پورٹی فائف کے تحت بہت سارے آپ کی وانٹی پلس سیٹس ہیں آپ کی جماعت کی بڑت زیرہ حکومت نہیں ہے آپ کی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ووٹر نے غصہ نکال تو دیا ہے بڑت ووٹر کو وہ غصہ نکلتا نظر نہیں آیا ابھی تک تو وہ غصہ ابھی ادھر ہی فس گیا ہے اب میری تو یہی کوشش ہے کہ اس کو کسی طریقے سے یہ ونٹ آؤٹ ہو جائے اثر وائز اس کے رپرکشن جو ہے بہت برے ہو سکتے ہیں تو اسی لئے ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اسپیشلی ایسی پی کو کہ آپ نے خود اپلوڈ کی ہے فارمز ہم نے تو نہیں کیا آپ نے خود ٹیمپرڈ فارمز اپلوڈ کر دی ہیں تو کم از کم اپنی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیں اور بڑے کلیر ہے جس طرح میری والدہ والی سیٹ بڑی کلیر ہے سلمان اکم راجہ صاحب والی جہاں پہ بی بی آسمین راشد بی تاشا سیٹیں ہیں جہاں پہ ٹوٹل کلیریٹی ہے وہاں پہ تو اسی پی کو چاہیے ایکشن لیں باقی پھر ٹریبیورل میں جس طرح چیزیں چال رہی ہیں وہ چلتی رہے ہیں دو سیٹس پہ فارم فورٹ خائف ایک لاکھ اکتیس ہزار کی لیڈ ہے ان کو ٹوٹل ایک لاکھ اکاٹھ ہزار ووٹ پڑھے میری والدہ کو اب یہ ایک لاکھ اکاٹھ ہزار وہ بندہ ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے جن کے دلوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئے کبھی ہم نے ووٹ دیا تو ظاہر ہے وہ لوگ اپنا وینڈ آٹ تو کریں گے وہ ریاکت تو کریں گے تو یہ چیزیں اوائیڈ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انٹروین کریں اور یہ ہماری جتنی سیٹیں ہیں ان پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں جہاں جہاں پہ ان کو کلیریٹی آ جاتی ہے ان کو کلیر کرتے جائے اور یہ ایک پھر پروسس شروع ہو جائے گا بات ہوئی آپ کی وجہ سے سالک صاحب سے یا چودری صاحب سے شجاعت صاحب سے نہیں میری ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے شجاعت صاحب سے تو جس دن میں ان کو لینے کیا تھا پنجاب اسیمبلی میں جب ایک لیٹر آیا تھا تو ان کا اس دن کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں لانگ ٹائم مطلب ابھی دھانسلی کے بات بھی نہیں ہوا تو یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی کے سامنے شجاعت صاحب کے ایک دو دفعہ میسیج آئے ہیں پر وہ میرا خیال ہے پھر کسی نے ان کے فون سے ڈیلیٹ کرنی ہے آپ پڑھ نہیں پائے نہیں میں نے ایک تو پڑھ لیا تھا پھر بعد میں کچھ اور پی آئے ہوتے وہ ڈیلیٹ کرنی کیا کہنا چاہ رہے تھے میں نے ان کو کیونکہ شجاعت صاحب کو میں نے تب بھی یہ کہا تھا ان کے پھر دوکریپی دوست ہیں ان کی مجھے پیغام آئی تھی تو ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ میں انشاءال آؤں گا آپ کے پاس لیکن اس طرح نہیں سجاد صاحب کی ملاقات ہوئی تھی چودری صاحب سے چودری پرویزلائی صاحب سے اڈیالہ جیل میں باپسی کا پیغام نہیں میری کل والے صاحب سے ہوئی تھی بات کیونکہ پیشی پہ آئے تھے تو فون پہ بات ہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ شجاعت صاحب آئے تھے ان کے بیٹے آئے تھے اور میرے دوسرے جو ماموں میں وزاد صاحب وہ آئے تھے تو کہہ رہے تھے میں نے تو پہلے ان کو ملنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر وہ جیل سٹاف نے آکے مجھے کہا کہ جی وہ وہاں پہ کافی سیریس کنڈیشن بن گئی ہے تو آپ آجائے تو پھر وہ چلے گئے شجاعت صاحب باہر کہ شجاعت صاحب کے پاس والد صاحب اور وہاں پہ ان سے بات چیت کی انہوں نے تو وہ بیچ میں مافیاں بھی مانگ رہے تھے لوگ وہاں پہ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اور باقی باتیں بھی کر رہے تھے تو وہ والد صاحب نے ان سے وہی بات کی انہوں نے کہا پہلے جو گجرات میں آپ لوگوں نے سٹیٹیں جالی طریقے سے لیے وہ سٹیٹیں واپس کریں ساری کے ساری اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے کوئی بات ہوگی تب تک آپ سے کوئی میں نے بات کرنی ہی نہیں کسی قسم کی بھی نہ گھر کی نہ سیاست کی خاندان ظاہر ہے خاندان میں ڈویجن آ گیا سیاست دان کے لیے ایک الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے سب اکٹھیں ہو جاتے ہیں بات چیت ہوتی ہے اب اپنے دیگر چیتے ساتھ چلتے ہیں اب تو الیکشن ہو چکے اتنا کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں بات کر رہے آپ نہیں کر رہے چودری صاحب نہیں کر رہے ڈیفرنس ہے بیسک کس چیز پر ڈیفرنس ہے نہیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں بی بی بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری چیتیں ہیں وہ واپس کریں تو اس کے بعد بیٹھ کے آپ سے بات کر لیتے ہیں آپ نے جو بھی ہمیں کہنا ہے ہم اس کے بعد بیٹھ کے سن لیتے ہیں ہمیں تو کوئی issue نہیں ہے بات چیت پر شجات صاحب سے اتنا کیا ڈیفرنس ہو گیا آپ کے بالکل ہی بس نہیں شجات صاحب سے اس طرح کے ڈیفرنس ہے اصل میں شجات صاحب کو use کیا جا رہا ہے وہ کیونکہ شجات صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق رہا ہے وہ مطلب میرے والد سے میرا تعلق کام رہا ہے شجات صاحب سے زیادہ رہا ہے through out ابھی کا نہیں تو وہ مجھے پتہ ہے شجات صاحب کا ایک ایک چیز کا آپ کہیں تھا وہ بات کرنے سے پہلے میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں کہہ جاتے ہیں تو میرا ہوتا اس طرح کے ان سے تعلق ہے بٹ مجھے پتہ ہے اس وقت وہ مجبور ہے تو میں بھی ان پہ نجازت پریشنی ڈالگا جاتے ہیں آپ کے کزنز ہیں سانہا غبت اپنے ساتھ گزارہ سالگ میں ہی ہیں دیگر آپ کے کزنز ہیں ان سے پھر اتنا ڈیفرنس کس چیز کا ہے ان سے ڈیفرنس اس چیز کا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ ہم نے شباز شریف صاحب کے دل پہ راج کرنا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے عبام کے ساتھ چلنا ہے تو ڈیفرنس تو اتنے ہی ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنس نہیں اور آپ پھر اب عمران خان کے ساتھ ہیں اتنی مشکلات پرویزلائی صاحب جیل میں الیکشن ہار گئے حال تو جیت گئے پھر بھی ہار گئے تو پھر حکومت اگلے پانچ سال کے لیے ظاہر ہے ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ پانچ سال ہی ہونی ہے تو رہنا ساتھ ہی ہے حال صاحب کی والد صاحب کیا بات کر رہے ہیں والد صاحب جہاں سے ایم پی اے بنتے ہائے ہیں نائنٹین ایٹی فائیو سے کوئی الیکشن نہیں ہارے ہیں اور وہاں پہ والد صاحب کی جو لیڈ تھی وہ تقریباً ساٹھ سار کی لیڈ تھی ایم پی اے کی سیٹ پہ تو وہ ابھی کوئی ایکسیپٹ کرنے کے تیار ہی نہیں ہے یہ جو جو کچھ انہوں نے کی ہے تو والد صاحب کو بلکہ چیز کا زیادہ غصہ ہے کہ بھئی اچھا آپ کو ایک مزے کی بات آتا ہوں جب یہ کیمپین ہو رہی تو شجاعت صاحب کا پیغام آیا ان کے ایک دوست ہے بڑے قریبی ان کے تروں مجھے تم مجھے کہتے ہیں یار مونسنو کو کہ کیسے رہا میری والدہ کو کہ وہ بیٹھ جائیں سالک کے خلاف تو ہم ایم پی اے پر پروی صاحب کے خلاف بیٹھ جاتے ہیں میں کہتے ہیں یہ کام نہ پہلے کی ہے گبھی نہ آپ کرنا ہے تو وہ لڑے لیکش کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس طرح نہیں ہو سکتا اور پھر ظاہرہ 45 کے تحت جیتنے والے 47 کے تحت ہر کے مونسنو ہی اب کیا ہے یہاں سے آگے کیا راستہ ہے ظاہرہ پاکستان آپ نے بھی آنا ہے آپ کے والد صاحب جیل سے نکلیں گے گجرات کی عوام ظاہر ہے آپ کا بڑا تعلق ہے ان سے اور وہ لوگ چاہ رہے ہیں آئیں واپس اور سارا کو دیکھیں تو کیسے اب کیا کر رہا ہے what next now الیکشن سے ہو چکے اب وہ یہ دیکھیں پہلے تو ہماری سیٹیں واپس کریں گے اس کے بعد خان صاحب کو رہا کریں بٹ سب سے جو کرٹیکل بات ہے وہ یہ انہوں نے جو بھی بات کرنی ہے وہ خان صاحب کے انکلوسیو پیکیج بھی بنے گا سب کا پوری پی ٹی آئی کا انڈیویجنی کسی کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی نہ میری ہوگی نہ میرے والد کی ہوگی نہ پارٹی بھو اور کسی بندے کی ہوگی ایل کی آفر کیے چودری صاحب کو ڈیل کی آفر تو ڈے وان سے تھی بڑی ڈیلیں آئیں منعہ ایک آپ کو بتائیے جب گورنمنٹ میں جاتب آئیں اس کے بعد بھی بڑی آفرز آئیں کہ جی آپ بس اس کو چھوڑ دیں تو بیٹھ کے بشک اپنی پارٹی بنا لیں کر کاف لیگ میں نہیں جانا کاف لیگ میں آ جائیں یا کسی اور جگہ چلے جائیں بڑی آفرز تھی جیل میں کوئی آفر کی جیل میں جب چودری صاحب جب سے جیل میں ہے تب سے بھی آفر ہوئی جی جی تب سے بھی آفرز آئی ریسنٹ کی آفرز تب سے بھی آئی یہی تھی الیکشن کے بعد تو کوئی آفر نہیں آئی الیکشن سے پہلے تک آتی رہی ہیں کہ بس آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں تو پھر آپ کے ہم کیسز بھی ختم ہو جائیں گے آپ کو سپیس میں مل جائے گی آپ پھر آ کے اپنا زندگی گزارے پاکستان میں میں کیسرا صاحب ایک انٹریویو دیکھ رہا تھا وہ رو پڑی تو اس انٹریویو میں جب وہ ذکر کر رہی تھی اٹک میں تھے چودری پرویزلائی صاحب بہت سارے لوگوں سے بات تھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ جانے کا ڈیسیزن جو ہے وہ مولنے سے لائے گا تو at that time جب وہ کلپ سامنے آیا you feel good or bad کہ میں نے اتنا ڈیسیزن 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 میرا نہیں تھا ایک ڈیسیزن والد صاحب کا تھا اور شڑات صاحب کا تھا اس ٹائم پہ دونوں کا یہ ڈیسیزن تھا but میں نے push ضرور کیا تھا کیونکہ میرے سے دونوں ویشاہ مشبرہ کرتے تھے تب میں نے ان کو encourage ضرور کیا تھا کہ ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے اور شڑات صاحب نے بھی یہی والد صاحب کو اس ٹائم پہ بات کی تھی ایک رات پہلے جب عصد عمر صاحب اور یہ سارے آئے تھے تو شڑات صاحب کبھی یہی خیال تھا کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ جانا چاہیے گی تو وہ ظاہر ہے پھر حالات اس طرح کے بنتے گئے اور پھر آگے چیزیں چلتے گئیں اس ٹائم پہ ضرور میری انپورٹ تھی لیکن اس کے بعد ایک دو دفعہ میں نے والد صاحب سے بات کی ہے جب یہ arrest ہونے سے پہلے تو میں نے ان کو کہا ہی کہ آپ کو انہوں نے arrest کر لینا تو ہم کو راستہ نکالتے ہیں انہوں نے تب مجھے کہا نہیں نہ میں نے پی ٹی ای چھوڑنی ہے نہ میں نے صدارت چھوڑنی ہے تب press conferences نہیں نہیں شروع ہو رہی تھی تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں میں نے نہیں کرنی تو چودری صاحب ایک میسیج ایک پیغام ہم نے سنا عرشد انساری گتھو غالے بن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہیں پر مرجوں کا جیل میں چھوڑوں گا نہیں give up تو نہیں کہہ رہے پرویزلائی صاحب والد صاحب اب situation یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے میری ایک دفعہ جب بات ہی تو مجھے کہتے ہیں مجھے باقی چیزوں کا نہیں ہے مجھے صرف اس چیز کا زیادہ دکھا ہے کہ میں چالیس سال میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں جو چیز ہے نا اس نے شاید اور زیادہ ہم کو پکا کر دیا اس چیز پر نون لیگ کی حکومت ہے مریم نواز شیف صاحبہ جو ہے ان کی حکومت ہے آپ پنجاب میں کیسے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ نہ تو پڑے لکھے اور نہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں تو وہ جس طرح کی وہ بی بی حرکتیں کر رہی ہیں مطلب ان کی جو پاس پر فارمانس ہے وہ کیلیوری والی جہاں سے یہ مشہور ہوئی ہیں ساری کی ساری اسی طرح کی چیزیں کر رہی ہیں مطلب آپ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آپ چیز منسٹر بن رہے ہو اس صوبے کے اور میرا خالق اتنی جال سازی کے بعد بھی کچھ سو کا ہی ڈیفرنس آپ کا نکل ہے ووٹوں کا تو آپ کس مو سے کس مینڈیٹ سے آپ آئے ہوئے یہاں پہ اس کے بعد جب سے یہ بنی ہے تب سے انہوں نے جو جو فیصلہ کی ہے یا تو یہ نگم آرہی کوشش کر رہی ہیں جس طرح انہوں نے سربودہ کارڈیالوجی کا کہہ دیا جی حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے سٹاف کو پوچھتی ہیں کہ بھئی نکوی صاحب آگئے انہوں نے پھر سارے پروجیکٹس روک دی ہے بڑی اپروولز ہوئی ہیں تو وہ پھر جب بات شروع کرتی ہیں کہ جی میں ایک سوچا ہے میں نے بیٹھ کے کہ جی وہاں پہ یہ چیز ہونی چاہیے تو آپ پہلے چیک تو کر لو کہ شاید آلیڈی وہاں پہ کچھ ہوا ہو تو وہ ان کی تو بی آنس میں ایک چیز دوں میں جنرل نہیں سمجھتا تھا کہ اس پورے خاندان میں سب سے زیادہ اندلائک حمزہ شباز صاحب ہیں لیکن اب مریم بی بی کو دیکھ کے بڑا ٹف قسم کا کامپوٹیشن ہو گئے اچھا مونس پہ مجھے یہ بتا دیں وائی امران خان بہت ساری آفرز آپ کے پاس ہیں ہمارے سینرز بھی بتاتے ہیں کہ چودری خاندان کے پاس آفرز ایسا ہو نہیں سکتا سو وائی امران خان خان صاحب کہ یہ خان صاحب اس مدر حق سچ پہ کھڑے ہیں اور وہ جس جو ان کا پوائنٹ او ویو ہے جو مجھے بہت زیادہ اپیل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سنپلس ہو کے وہ اپنا نہیں سوچ رہے ساری چیز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور ملک کی خاطر میں کھڑا ہوں تو وہ باقی باتیں تو سارے یہ بڑے بڑے لیڈر کرتے ہیں یہ بڑے لیڈر میں کوئی نہیں کرتا مطلب جیسی موقع آتا ہے یہ سارے ڈیلیں کر کے بھاگ جاتے ہیں میاں نواز صاحب کو دیکھ لیں شباز صاحب کو دیکھ لیں مطلب شباز صاحب کی تو یہ حالت ہے کہ جب ہم لوگ کٹھے تھے تو جیسی محترمہ بی بی کی گورنمنٹ آتی تھی تو ان کی کمر میں درد نکل آتی تھی اور یہ لندن چلے جاتے تھے والے صاحب پھر اپوزیشن لیڈر بن کے یہاں پر مقابلہ کرتے تھے آپ پی ٹی کی کورڈ کے میٹی کے میمبر ہیں جی کوئی انفرمیشن ہے وہاں پر کہ ڈیل کی آفریں کی جا رہی ہیں کوئی شخص کوئی بندہ کوئی گروپ اپنے اپنے لیے ڈیل لینے کے چکروں میں خان صاحب کو بائی پاس کر کے نہیں ایسی کوئی بات ہی ہے افوائیں زیادہ ہیں پر حقیقتن ایسی کوئی بات نہیں کسی کے سن سننی تحاد کسا جانے کا فیصلہ درست تھا میرا خیال ہے اس ٹھین پہ کافی ہمارے جو لیگل ٹی میں انہوں نے بیٹ کیس کو انیلیز کیا تھا سینی لیڈیشپ نے انیلیز کیا تھا اور سوچ سمجھ کہ یہ فیصلہ کی ہے اب آپ دیکھیں ایلیکشن کمیشن نے اگر ذہن بنایا کہ انہوں نے ایک چیز کرنی ہی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گی لیکن اب آپ نے رول پلئے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ